ہمارے ہاں عمل کو نہیں فوکس کیا جا رہا ہے جذباتیت کو فوکس کیا جا رہا ہے کون دھڑلے سے ممبر پہ حق بیان کرتا ہے چاہے اس سے آگ لگ رہی ہو نیگٹیویٹی پھیل رہی ہو معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا تو بہت مسلمان بہت اقل مند ہوتا ہے بہت زیرک ہوتا ہے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور مسلحت کے ساتھ حکمت اور مسلحت کے ساتھ میرے پاس لوگوں کی بہت ساری فون بھی آئیں وہ سنہ خان اور مفتی انس کے کیس میں کہ دیکھو وہ تو چہرے کھول کے ہنیمون منا رہی ہے اور دیکھو مفتیوں کا ایسا دنی ہوتا علماء ہیں اپنی وائف کو لے کے ایسے گھوم رہے ہیں ارے بھائی ہم سے پوچھ کے گھوم رہے ہیں ہم سے پوچھ کے گھوم رہے ہیں جتنا اچھا کیا اس کو اپریشیٹ کر لو اور دعا کر لو اللہ ان کو اور اچھا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جوان عورت کے لیے چہرہ چپانا فرض ہے ہمارا یہی فتوہ ہے ہماری یہی رائے ہے لیکن ایک عورت جو ڈانس کرتی تھی اس نے اسکاف اگر لے لیا تو یار شگر ادا کرو نا اس پہ شگر ادا کرو اگر وہ اسی محول میں ہوتی پھر شادی کرتی تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں پھر تو شراب کباب چلتی جو ایکٹروں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو شراب کباب چلتی ہے اب آپ اس پہ دیکھو دیکھو کوئی مولوی گھرانے کی کوئی باپردہ خاتون ہو وہ ہنیمون منا رہی ہو جو ہے نا وہ چہرہ کھول کے اس پہ ملامت کی جائے گی بھئی آپ ایک تو باپردہ گھرانے میں پیدا ہوئی آپ کی تو آواز بھی کبھی کسی نے نہیں سنی آپ کیوں ایسا کر رہی ہو لیکن ایک خاتون اگر ایکٹرس ہے اور وہ جو ہے نا اس کی یہ وہ اگر اس اسٹائل میں شادی کرتی تو ان کی شادیوں میں تو شراب کباب چلتا ہے ان کی یہ تو بہت کچھ ہوتا ہے تو ابھی یہ دیکھنے کا ہے کہ کیا کیا نہیں ہو رہا سمجھ میں آرہی ہے بات حکمت اور مسلحت کا تقاضہ کیا ہے رب کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے اس پہلو کو دیکھا جائے کہ کیا کیا کون کون سی برائیاں نہیں ہو رہی تو ہر شخص کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جاتا ایک نظر سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی لاتھی سے نہیں سب کو ہاکا جاتا تو اس لیے میں کہتا ہوں جو فلم انڈسٹری سے جن لڑکیوں کا تعلق ہے جو شو بیس کی دنیا سے تعلق ہے تو ہم ان کو تھوڑی کہتے ہیں کہ یار آپ چہرے کا بھی پردہ کرو ہم کہتے ہیں بھئی آپ اس کاف بھی لے لو چہرہ اگر کھول بھی لیتی ہو تو بھی غنیمت ہے آپ کے لئے جو ڈانس کر رہی ہے اس چیچ پہ آکے اس کی پوری باڈی نمائیہ ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے اگر وہ اپنی باڈی کو کور کر کے چہرہ کھول لے گنجائش سے فائدہ اٹھائے کہ نہیں فقا کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں اس میں فقا کا اختلاف ہے تو اس اختلاف سے اگر وہ فائدہ اٹھا لیں تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس کو آپ اس نظر سے نہیں دیکھیں گے ہر ایک اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے دیکھو اسلام میں بھی حکام تدریجن آئے ہیں ایک دم سے شراب حرام نہیں ہوئی ہے اور اب سب شراب پیا کرتے تھے اللہ ما شاء اللہ تو اسلام نے شراب کو آہستہ آہستہ حرام کیا ہے پہلے اسلام نے حکم یہ دیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس کے شراب پینے میں نقصانات بھی ہیں فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں یعنی اس کو جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے خوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ اس کے فائدے مت دیکھو اس کے نقصانات دیکھو پھر قرآن نے حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز مت پڑو اللہ کی عبادت کر رہے ہو نشے کی حالت میں اس میں بھی صحابہ کے دل میں نفرت بٹھا دی حرام نہیں کیا شراب کو لیکن بتا دیا کہ کم از کم نماز کو تو اس گندگی سے پاک رکھو نماز نشے کی حالت میں نہیں ہوگی تمہیں پتاو تو ہو تم مو سے کہہ کیا رہے ہو جب اس سے معنوس ہوئے پھر تیسرا حکم آیا اے ایمان والو شراب جوہ یہ سب نجس ناپاک چیز ہے فجدنیو چھوڑ دو اس کو تو اس اس چینج پہ آگے کیا ہوا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑے گئے اور بہاد ہی سب نے تو اسلام تو چینج نہیں ہوگا اسلام تو ایک جیسا رہے گا لیکن داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو دین کی طرف لے کر آ رہا ہے تو لانا ہے یا دین سے دھکے دے کے نکال لیں اس کو بھگانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا غالباً یمن میں بھیجا تھا مبلغ بنا کے تو آپ نے فرمایا لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا تنگی پیدا مت کرنا تنگیاں نہیں پیدا کرنا اور یہ بھی فرمایا ایسا کام نہ کرنا کہ لوگوں کے دل میں اسلام سے نفرت بیٹھ جائے نہیں آری بات میرا خیال ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ اسلام سے اور آپ نے کیا فرمایا حضرت صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا جن کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ تو ان کو بھیج رہے ہیں اب دیکھو وہاں بھی کیسا زبردست آپ کا حکمت والی بات کی آپ نے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ ہم تم سے زکاة لیں گے ایسا نہ وہ زکاة کو ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں کہ یار یہ کمانے کا نیا دھندہ شروع ہو گیا اب ہم مالداروں سے کیا لیا جا رہا ہے مسلمانوں نے حضرت معاذ کو گورنر بنا کے بھیجا علاقے کا گورنر اب انہوں نے مالداروں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا تو اس سے زکاة کو یہ جرمانہ سمجھیں گے اسلام سے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائیں گے بولو نا یار دور ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا تھا کہ آپ ان سے زکاة لیں اور مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دیں یہ اختیار تھا آپ کو لیکن آپ نے فرمایا نا 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 ایسا نہیں ہوگا ان کے دل میں وہم ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے زکاة اپنے فائدے کے لیے لے رہے ہیں اپنے غریبوں اپنی قوم کے لیے فرمایا حضرت معاذ کو ان سے کہنا کہ جو زکاة اسلام کا فریضہ ہے نا وہ تم سے لیا جائے گا تمہاری ہی قوم کے غریبوں میں بانٹا جائے گا کتنی مسئلہ تیار کتنی حکمت ہے یو خد من اغنیائهم ان کو بتا دینا تمہارے مالداروں سے لے کے تمہارے ہی غریبوں کی طرف لوٹائی جائے گی تمہاری قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ہمارا فائدہ نہیں ہے اس میں اور حضرت معاذ ابن جبل جو تھے ان کو بھی آپ اپریشیئٹ کر رہے ہیں کیسے اپریشیئٹ کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں یہ تو چاہتے تھے مدینہ میں نبی کے ساتھ ان کو یمن بھیج رہے ہیں تو اب مبلغ کو بھی تو موٹیویشن چاہیے نا کہ بھائی میرے ذمہ اتنا مشکل کام تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ نے پکڑ کے فرمایا یا معاذ کو حبوکا فی اللہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں یعنی میں تمہیں اپنے آپ سے دور اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی تم سے نفرت ہے یا میں جان چھوڑانا چاہ رہا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے دوستوں میں قریبی لوگوں میں جو آپ کے لئے زیادہ ٹینشن ہوتا ہے اس کی تشکیل وہاں کرا دی جاتی ہے بارڈر پر بھیڑ دوست آرمی کا آفیسر نے کیا کہ یہ فوجی بہت تنگ کر رہا ہے اس کو بارڈر میں خطرناک جگہ پر بھیجو وہاں جا کے شہید ہو جائے تاکہ یہ یہ ٹینشن بنایا ہے پوری فوج کے لئے ہو سکتا ہے یہ یا اس کو وہاں بھیجو تو میں تمہیں اس لئے نہیں بھیج رہا میں تمہیں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں یہ ساری حکمتیں ہیں بھائی قریب کیا جا رہا ہے ایسے وعیدیں سنا سنا کے دھمکا کے اسلام سے دور تھوڑی کرنا ہے تو اس وقت کوئی لبرل خاتون بیچاری دین کی طرف آ جائے تو آہستہ 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 نہیں بھی کرے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے بھائی یہ ہماری ٹینشن شریعت کا مسئلہ چینج نہیں ہوگا مسئلہ شریعت کا رہے گا لیکن اس کو لوگوں کو سنانا کیسے اپلائے کیسے کرنا ہے کس پہ فتوہ لگانا ہے کس پہ نہیں لگانا اس کے حکام بہت مختلف ہیں